سوال کو پڑھنے سے تو نہیں لگتا کہ ایسی صورت کہیں پیش آتی ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ پیش آئی ہو یہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سوال لوگ امتحان لینے کے لیے پوچھتے تھے کوشن پیپر بنا کے مجھے بھیج دیں میں ٹیسٹ دے دوں آپ لوگوں کو تو اس میں اگر پاس ہو جاؤں تو سوال کیا کریں نہ پاس ہوں تو سوال نہ کیا کریں سوال ان کے یہ ہے کہ ناپاک چادر ہے اور چادر بھی کیا کہیں گے کہ اس کو ناپاک کپڑا ہے اور وہ بہت زیادہ بڑا ہے اب اگر کسی کے باس وقت تنگ ہے اور وہ وضو اگرہ کر کے کوئی آئی اور جلدی سے اس نے اس چادر میں ہی اپنا کو لپیٹ لیا یا پہن لیا جس طرح سے اور وہ چادر اتنی بڑی ہے کہ اس کا ایک حصہ زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے اور وہ حصہ ناپاک ہے وہ ناپاک نجاست غلیظہ اس پر لگا ہوا ہے تو اس صورت میں اگر اس نے اسی چادر کو جس کے ایک حصہ میں نجاست غلیظہ ہے لگا ہوا ہے اور اسی کو پہن کے نماز پڑی تو کہہ نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی تو جو صورت میں سوال میں پیش ہے کہ بھئی ایسی کوئی بڑی ایسی چادر اس کو کیا کہیں گے وہ لمبا سا دسترخان ہو جائے گا یا کوئی ایسی بڑا سا پردہ ہو جائے گا زیادہ بڑا کہ جس کا باندھنے کے بعد بھی ایک حصہ زمین پر پڑا رہے تو اگر واقعی کوئی ایسا کپڑا ہے جس کا ایک حصہ زمین پر پڑا ہوا ہے اور رکو سجدے کرنے میں بھی اس حصے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس پر نجاست غلیظہ ہے اور وہی کپڑا کسی نے نماز کے اندر پہنے ہوا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی تو نماز اس کی ہو جائے گی پڑھ لیں اگر ایسی مجبوری یہ صورت واقعی میں پیش آئی ہے یہ اس کا جواب ہے کہ نماز اس کی ہو جائے گی اب اپنی خضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں خضا کیلکولیٹر.سماسوارسی.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں